کرونا ویکسن لینے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں یاد رکھیں موجودہ صورت حال کے پیش نظر مفتیانے کرام نے کرونا ویکسن لینے کو درست اور جائز قرار دیا ہے تو جس طرح دگر انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کرونا ویکسن لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا چنانچہ فتاوہ فیض الرسول حصہ اول صفہ پانچ سو سولہ میں فقیہ ملت حضرت علماء و مولانا الشام مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے رگ میں لگایا جائے چاہے گوشت میں کیونکہ اس بارے میں ذابطہ کلیا یہ ہے کہ جمع اور اس کے ملحقات کے علاوہ روزہ کو توڑنے والی صرف وہ دواء اور غزہ ہے جو مسامات اور رگوں کے علاوہ کسی من فض سے صرف دماغ یا پیٹ میں پہنچے جی کوئی کھانے پینے کا سامان اندر گیا پیٹ میں یا کوئی دوائی دماغ کو پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹے گا اور انجکشن کے ذریعے دواء پیٹ کو میعیدہ کو جعف کو اور دماغ کو نہیں پہنچتی ہے لہٰذا انجکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کرونا ویکسن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا میں سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اگر معمولی طبیعت خراب ہو گئی یا زیادہی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ روزہ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں بلکہ روزہ کو مکمل ہی کرے کہ اس کی بڑے فضائل ہیں اور نہ کرنے والوں کے لئے بڑی وعید آئی ہے تو آپ اپنی طبیعت کی بحالی کے لئے انجکشن لگوال ہیں سوئی لگوال ہیں دوائی نہ کھائیں کہ دوائی کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوائی پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن انجکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لہذا انجکشن کا سہارا لیں اور اپنے روزہ کو مکمل کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس کے فیوز و برکا سے مالا مال فرمائے آمین سمم آمین